پروفیشنل ایڈوکیشن میں جس خاص کر پروفیشنل ایڈوکیشن خاص کر آہ میڈیکل اور زیادہ فوکس انجیننگ یونیورسٹی انجیننگ کی تعلیم کے حوالے سے ہے ہمارے ہاں ایسے ادارے ضرور قائم ہوئے ہیں پرائیوٹ سطح پر جیسے جی ای کا غلام اساہ خان نرسٹ ایسے دارے فاسٹ ادارہ ہوا لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ سسٹم تھا جو وہ ایک قائم ہوئے لیکن آپ جیسا ایک ادارہ جو خالستان ایک پرائیوٹ سطح پر قائم ہوا ہے وہاں پہ انجیننگ کی تعلیم کے لیے طلبہ کے میارات اس مطلوبہ میار کی ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے کیا انتظامات جی میں اس سے نرسٹ کرتا ہوں کہ تیکھئے خاص طور پر اگر میں آپ میرا حوالے سے بات کریں تو میں خود بھی ایک انجینئر ہوں اور پچھلے بارہ چونہ سال سے ایک انجینئرنگ انسٹیوشن کو سپروائز کر رہا ہوں اس کی منجمنٹ کر رہا ہوں جو بیسک سٹینڈرڈز ہیں انجینئرنگ ایڈوکیشن کے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل انجینئرنگ کانسل ریگولارٹی باڈی ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل نے طلبہ کے لیے وہ میارات مقرر کیے ہیں ان ریسپیکٹیو کہ وہ کسی سرکاری ادارے میں داخلہ لیں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں داخلہ لیں ان کی انٹری کرائیٹریہ کو فکس کر دیا ہوئی لہٰذا وہ ایک خاص میار سے نیچے کے طلبہ کو کوئی ادارہ داخلہ ہی نہیں دے گا نتیجہ تم ایک سرٹن کوالٹی کا جو انٹیک ہے وہ لازمی ہے کہ وہ ادارہ لے گا وہ ایک پروسس کے تھرور میرٹ کے پروسس کے تھرور ہی ہم دارے ہیں آپ انٹری ٹیسٹ اس کا ایک حصہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ میرٹ بیسٹ انٹیک ہے اس میں اس کے میٹر کے مارکس ہیں اس میں اس کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس ہیں اس میں اس کے سائنس کے مارکس ہیں سائنس سبجیکٹس کا ہونا ضروری ہے فیزکس کیمسٹری میتمیٹکس اور اس کے بعد ان کا انٹری ٹیسٹ ہے اور یہی آپ کسی بھی بڑے سرکاری تعلیمی دارے میں یو ایٹی لاہور دیکھ لیں ٹیکسلا دیکھ لیں یا ملک کے کسی بھی اور تعلیمی دارے گینیڈی یونیورسٹی دیکھ لیں کراچی میں تو وہاں کا جو ایڈمیشن کرائیٹیریہ ہے اور لاہور لیڈز یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن کرائیٹیریہ ہے وہ سیم ہے